بہاولپور میں 3960 افراد کتوں کے کاٹنے کا شکار ہوئے 3711 افراد بہاول وکٹوریا ہسپتال ریپورٹ ہوئے 250 مریض سیول ہسپتال میں ریپورٹ ہوئے زیادہ تر مریض دہی علاقوں سے ریپورٹ ہو رہے ہیں ڈاکٹر آمر بخاری کا ایسا کہنا ہے جبکہ رامہ سال اب تک 40 لاکھ کی ویکسین استعمال کر چکے ہیں ایسا کہنا تھا ڈاکٹر آمر بخاری کا اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں اتھر لاشاری سے اتھر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں بہاولپور میں بات کریں کہ کتے سے کتے سے شکار ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور کتے کے کاتنے کے تقریباً 3711 پیشنٹ اب تک اس سال کے دوران ریپورٹ ہو چکے ہیں اس کے اوپر ظاہری بات ہے بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کی ویکسین کے حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر آمر بخاری صاحب یہاں پر موجود ہیں آمر بھائی کتنے پیشنٹ کن کن علاقوں سے ریپورٹ ہو رہے ہیں سنار مانی ٹوٹل جو ہمارے پاس اس سال جو کیس ریپورٹ ہوئے ان کی تعداد 3711 اور ہمارے پاس ہم نے جو اس کا انیلیسز کی ہے تو موسٹی پیشنٹ پیریفری سے آ رہے ہیں تقریباً 60 to 70 پیشنٹ ایسے ہیں جو بہاولپور کے مضافات سے آ رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ بہاولنگر چشتیاں لیاقتپور ایون لودران دھنوٹ احمد پوشہر کیا پیریفری کے پیشنٹ ہمارے پاس زیادہ آ رہے ہیں 10 to 15 پیشنٹ ایسے ہیں جو بہاولپور شہر کے تو یہ ہے کہ ویکسین کا ایشو یہ ہے کہ دو رجیم ہم فالو کر رہے ہیں اس میں ایک زیگرب ہے اور ایک آشنرز رجیم ہے اس میں ہر مریض کو چار یا پانچ انجیکشن لگائے جاتے ہیں تو ٹوٹل جو کاؤسٹ پڑھ رہی ہے کیونکہ یہ امپورٹ کی ہیں چائنہ سے جیئے ویکسین تین سو بیتالیس روپے کی ایک ویکسین ہے تو آن این ایوریج تقریباً ہزار روپے ایک پیشنٹ پر لگ رہا ہے تو جیسے تین ہزار سات سو پیشنٹ ہیں تو آلمست چالیس ایک لاکھ کی ویکسین اس سال یوز ہو گئی ہے اور اس وقت کرنٹی ہمارے پاس سٹاک میں بھی سات ہزار کے قریب ویکسین اویلیبل ہے اور نیکسٹ ایئر بھی تقریباً پندرہ ایک ہزار ویکسین کا ام نے آرڈر کیا ہے نمبر او پیشنٹس کم نہیں ہو رہے کیونکہ پیشنٹس زیادہ آ رہے ہیں ڈاگ بائٹ کے اور اس پورے ڈیویئن میں کسی بھی جگہ پر ویکسین اویلیبل نہیں ہے پیشنٹس تو ڈاگ بائٹ کے انکریز ہو رہے ہیں اور میرے پاس جو فیگرز ہیں جنوری میں تین سو اننچاس آئے سٹی کے اثر بہت شکریہ آپ نے تفصیلیں اپ ڈیٹ کیا